سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ پھر آپ کا اپنا ممبئی تن میں بیل آقامی میں مشہور ہیں اپنے گانے سے اپنے آواز سے اور آج ہم ناک پڑا پہ آئے ہیں آج ان کے جو ٹیلر ہے تاج گریشی صاحب ان سے روح بروح ہے ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں ہم معلوم کریں گے لطا دیدی کے بارے میں مدد سے ان سے ملاقات کی خواہش تھی تو ہمارے ناک پڑا پولیس اسٹیشن کے ادنا سے سپائی نے یہ میری خواہش کو پورا کیا اور جب پہلی ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ لطا جی بڑے خوشگوار موڑ میں اور لوگوں سے میرے ساتھ میں کئی اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہ ان سے ملاقات کر رہی تھی بڑے ہس کے مسکرا کر جواب دے رہی تھی بڑا اچھا لگ رہا تھا اور ان کے آواز میں بھی میں نے وہ مٹھاس اور وہ کھنک دیکھی جو گیتوں میں ہوتی ہے بہت اچھا لگا میری انہوں نے مجھ سے پہلے یہی پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو میں نے ان کو بتا ہے کہ جی جی کا علاقہ ہے وہاں پر ناک پاڑا جس کو کہتے ہیں تو کہنے لگیں کہ بھئی ناک پاڑے پہ تو میرا آنا جانا تھا بھینڈی وزار پہ کو استاد ہوا کرتے تھے ان سے میں تعلیم حاصل کرنے جاتی تھی کہ اس کے بعد میں میرے کاروبار کے بارے میں پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں تو میں نے بتایا کہ میں لیڈی سٹیلر ہوں تو بہت خوش ہوئی اور انہوں نے پائش ظاہر کی کہ بھئی آپ ہمارے کچھ کپڑے سییں کہ میں نے کہا دیدی میرے لیے تو بڑی خوش نظیبی ہوگی کہ آپ کے میں کسی کام آ جاؤں لہٰذا یہ سلسلہ ٹیلرنگ کے معرفت کافی دنوں تک ہوتا رہا اور ایک بات ان سے بات کرتے کرتے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ کھانے بہت پسند کرتی تھی اور مغلی کھانے بہت زیادہ ہی پسند کرتی تھی تو میں نے دو ایک بار اپنی بیگم کے ہاتھوں سے بنا کے کچھ کھانے بھیجے انہوں نے پسند کیا اچھا بھی لگا اور اس کے بعد میں ایک موقع ایسا آیا کہ میرے بڑا لڑکا جو پیشے سے وقیل ہے اس کی شادی کا موقع آیا تو میں دیدی کے پاس گیا تو دیدی کو کہا دیدی میری بچے کی شادی ہے تو بلہ روہ بہت اچھی بات ہے یہ لڑکا کرتا کیا ہے تو میں نے بتا ہے کہ وہ وقالت کرتا ہے تو اور خوش ہو گئی کہ میں ان کی شادی میں آؤں گی پوچھنے لگے کہاں پر رکھا ہے تو میں نے بتا ہے کہ میں ہج ہاؤز میں تو انہوں نے کہا ایک بار میں وہاں جا چکے ہوں میں مجھے معلوم ہے میں ضرور اس میں آپ کے بچے کی شادی میں شرکت کروں گی مگر اتفاق کے اس دن ان کے تبیہ ٹھیک نہیں تھی تو مجھے فون آیا کہ میں آپ کے بچے کی شادی میں شرکت نہیں کر سکتی لہٰذا آپ کل آپ کا جو ریشپشن ہے اس میں جانے سے پہلے پیوی فیمیلی اور دولن دولا کو لے کے میرا گھر پہ آئیں لہٰذا میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اور دولن کو اور بچے کو لے کے وہاں پر پہنچا تو انہوں نے بڑی والہانہ طور پر ہماری ویلکم کیا بہت اچھا لگا اور میرا انتظار کر رہی تھی کہ وہ تاج آئیں تو میں ان سے بات کروں گی کیونکہ مجھے تاج بھائیہ کے نام سے پکارتی تھی اور بڑا اچھا سا لگتا تھا کہ وہ عورت جو عالمی پیمانے پر لوگ ان کو جانتے ہیں اور ہندوستان میں کہیں تو بھارت رت میں مل چکا ہے کروڑوں کہ چاہنے والے ان کے اور مجھ سے پکارتی تھی میرے پاس ایسے بہت سے ثبوت ہیں بڑی دل کو سکون اور اچھا سا لگتا تھا اور جس دن مجھے معلوم پڑا کہ وہ نہیں رہی تو بہت افسوس ہوا بہت افسوس ہوا اُس دن مجھ سے صحیح معنوں میں کہا جائے تو کام بھی نہیں ہو رہا تھا پھر وہ چیز مجھے یاد آئے کہ جو توفے میں میں نے مجھے دی میرے بچوں کو دی میری بیوی اور میرے بہو کو انہوں نے بنارس کا پیور بنارس کا سوٹ دیا میرے بچوں کو گھڑی دی یہ گھڑی میرے ہاتھ میں بھی ہے ان کو میں نے اپنی جان سے زیادہ سوال کے رکھا ہے ایک وقت انہوں نے مجھے آیت القرصی جو بہت چھوٹی سی کتاب کسی نے ان کو دی تھی انہوں نے مجھے وہ دی اور بہت دن ہو چکے تھے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو مجھ سے بات کی اور سارے گامہ کا وہ شوٹا سا ٹیپ ریکوارٹر مجھے دیا آج میں ان سب چیزوں کو دیکھتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا بھائی جب میں یہاں پر ان کی چھوٹی سی دکان میں کپڑے سیتا ہوں ٹیپ ریکوارٹر پہ ان کی گیت آتے ہیں میں اپنا کو بڑا خوش نصیف سمجھتا ہوں کہ اتنی مہان شخصیت اتنی مہان شخصیت اور وہ مجھے پسند کرتی ہیں مجھے نام سے پکارتی ہیں ہمیشہ مجھے تاج بھائیہ کے نام سے پکارتی تھی انہوں نے اپنے پی اے سے بھی کہہ رکھا تھا کہ مجھے یاد رہ نہ رہے جب بھی آپ تاج بھائی سے ملاقات کریں تو کہنا دی دی آج جو ہے نا بڑی اچھی چوائز تھی اور لائٹ کلر کپڑے پسند کرتی تھی اور پرینڈ بھی بارک ہونا چاہیے اب دیکھیں نا یہ میرے پاس دو کپڑے ان کے جو رہے گئے ہیں نا تو ان کو ایک اس طرح کے بٹن پسند ہے یہ جو ہے بٹن یہ پسند پر کرتی تھی کہ ہر کپڑے میں میں نے یہ بٹن رہ دیتے تھے اور یہ پاکٹ لازم تھا بہت ہی ضروری سمجھتی تھی ان کی ضرورت کے چیزیں اس میں وہ رکھا کرتی تھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کپڑے بنے مگر زیادہ تر میں نے یہ گاؤن ان کو بنا کے دیا ہے اور وہ گھر میں استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ اسی طرح کے کپڑے پسند کرتی تھی اس بات کا بڑا فقر ہے فقر خوشی ہے کہ لتا جی کے کپڑے میں نے سیئے مجھے ان کی خدمت کا موقع یقین جانیے میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب میں ان کے کپڑے سی کے ان تک پہنچتا تھا یہ یہ کپڑے جو میرے جو سلے کپڑے اسی کے معارفت ان سے میرے تعلقات اور قریب ہو گئے اور اسی کے معارفت ہماری ملاقاتیں بھی بڑھتی چلی گئیں اور میں اپنا آپ کو اس علاقے میں رہ کر اس بہترین ایک فنکار جو دنیا میں جن کو لوگ ملنے کے لیے ترستے ہیں میں نے تو دیکھا ہے ایک روز میں اتر کے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ واشمن ان کے اوپر تک جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا تو ایک بہت سے لوگ ان کے جو پربو گنچ کے تحلیز پر ماتھا ٹیک کے آ رہے تھے جیسے کہ کوئی آدمی مندیروں میں جا کے بھگوان کی پوچھا کرتا ہے یہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے ان کے قدموں پر بھی سر رکھتے ہوئے میں نے لوگوں کو ان کی چاہت کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا کہ ایسے ایسے لوگ ان کو چاہتے تھے ان میں ایک میں ادنا سا ٹیلر ان کے کام آیا اور مجھے اپنے نام سے پکارتی تھی تو یہ میرے لیے بہت ہی شاندار اور یادگار چیزیں ہیں ان کی دیوی میرے پاس میں یہ ہمیشہ رہتی دنیا تک قائم رہے ابھی آپ نے سنا تاج گرشی صاحب کی گفتگو بہت ہی روحانسو کر دیا انہوں نے اپنی گفتگو سنا کر اور اپنے اس واقعات کو یاد کیا جو کپڑوں کے تعلق سے یا ان کے خانے کے تعلق سے یا ان کے گفتگو کے تعلق سے تو مجھے بھی بہت روحانسو کر دیا آپ اس آپ کی گفتگو نے تاج صاحب کی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انٹرویو کو خاص پسند آیا ہوگا ہمارا اور ان کے دکان ناکپڑا جنکشن پہ ہے اور یہ ناکپڑا بہت تاریخی جگہ پہ رہے اسی کے قریب ایک ساروی ہوتل ہے وہاں پہ سادہ دسن منٹو صاحب آ کے بیٹھا کرتے تھے اپنے افثانے لکھا کرتے تھے اپنی کہانیاں لکھا کرتے ایم جاز گوراک پوری ہمبائی